بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائف بیس سالوں کا مشن بیس گھنٹوں میں ختم سامان سو برس کا تھا اور انہیں پل کی خبر نہیں دی یہ کوئی اتفاق نہیں تھا اگر اب تاریخ دیکھیں ہر تاغوت کو شکست ہوئی ہر ظالم سامراج قوت کا شکست اسی طرح ہوئی میں دو خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرا آپ ان کو خود غور سے سنیں اور پھر انیلائز کریں افغان طالبان نے جب صدارتی محل پر قبضہ کیا تو انہوں نے ازا جا نصر اللہ والفتح کی آہد پڑی یہ سورہ انہوں نے پڑی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ اسلامک امارات آف افغانستان ہوگا اور اس کے ساتھ جو کھڑے ہوئے بڑی بڑی داڑھیوں میں ہتھیاروں سے لحظ یہ لوگ آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے نظر آئے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آزادی کی جنگ انہوں نے بیس سال کے بعد جیت لی ہے ان کی خوشی منانا کسی عطق جائز ہے اور دوسری طرف افغانستان کے جو سابق وزیر دفاع بسم اللہ خان کا کہنا ہے کہ لانت ہو اشرف غنی اور اس کے گینگ پر یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہ وہ چھوڑ کر ہمیں کیوں بھاگ گیا اس نے ٹویٹر پر ٹویٹ کی اور اس کے بعد افغانستان کی جو آدھے صدر ہیں عبداللہ عبداللہ انہوں نے بھی بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ اشرف غنی اس طرح کیسے بھاگ سکتے ہیں ہمیں چھوڑ کر افغانستان کی وزیرہ تعلیم خاتون نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اشرف غنی پر اعتماد تھا کہ وہ کبھی اس لڑائی سے بھاگے گا نہیں لیکن اس طرح ہمیں چھوڑ کر جانے پر اور بھاگنے پر اس کے ہمیں بہت دکھ ہوا اور پھر افغان طالبان نے بھی ایون تاجب کا اظہار کیا کہ ہم لوگ اشرف غنی سے مذاکرات کے لیے آئے لیکن یہ تو میدان چھوڑ کر ہی بھاگ گئے روسی چینل نے بھی مذاک کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئے تھے جی ہاں جی وہ آئے وہ بھاگ گئے اور نکل گئے مطلب یہ دیکھیں دنیا بھر میں ہی پایا جاتا ہے قوم اشرف غنی کو جو صرف انقلاب کی علامت سمجھتے تھے بابائے صرخ وہ ان کے بھاگنے پر حیران ہے انہیں دکھ ہے تاجب ہے افسوس ہے اور دوسری طرف اشرف غنی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ میں یہاں سے اس لیے جا رہا ہوں کہ خون ریزی نہ ہو لیکن دیکھیں خون ریزی تو بالکل ہوئی نہیں لیکن انہیں شاید اپنا اور اپنے ساتھیوں کی جان کا خطرہ تھا اب دیکھیں گفان طالبان نے الجزیرہ کو جب انٹرویو دیا تو اس نے ابھی یہ بات کی کہ بیس سال کی لڑائی کا ہمیں پھل مل گئے جہاں ہمیں پہنچنا تھا وہاں ہم پہنچ گئے ہیں اور شریعت کے دائرے میں ہم عورتوں کو اقلیتوں کو ان سب کو امان دیں گے اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے لیکن ہماری شریعت کے مطابق اب یہاں پر بہت سے لوگ سوال یہ ضرور کریں گے کہ شریعت کیا دوہزار ایک والا نظام ہوگا یا آج کے دور کے حساب سے یا وہ شریعت جو مسلمانوں کے لیے سب مسلمانوں کے لیے قبول ہیں یا فقط کسی ایک گروہ کے لیے یہ انہوں نے بات کرتے ہوئے گا کہ ہم اب تنہائی میں نے مزید نہیں رہیں گے ہمارے پڑوسیوں سمیت پوری دنیا کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے اسلامی امارات افغانستان کو اب جو ایک ترقی آفتہ ملک میں بدلیں گے اور مغربی دنیا کے اگر اقبارات اور میڈیا آپ دیکھیں تو اسے وہ تمام کے تمام بڑی ناکامی تصور کر رہے ہیں ایک ڈراؤنا خواب کہہ رہے ہیں کہ جس میں خون ریزی مارا ماری لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کرسکے جو یہ بتائے کہ یہ بیس سال کی جنگ بیس گھنٹوں میں جو افغان طالبان جیت گئے اس کے پیچھے عوامل گیا تھے اب دیکھیں کہ جہاں تک بیس سال میں اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا مغرب کا لیکن کیسے افغان طالبان ہزاروں ڈالر میں اور اسی ہزار سے کوئی ایک لاکھ بیس ہزار لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اس کی پوری تعداد بھی نہیں ہے اتنی بڑی جنگ گھنٹوں میں جیتے اور یہ صرف پہلی مرتبہ نیٹو اور امریکہ کے ساتھ نہیں ہوا یہ معاملات دنیا کی ان سے پہلے سپر پاور روس کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں روس نے بھی اس وقت پاکستان اور آئی ایس آئی کو الزام دیا تھا اور اب امریکہ بھی ہارنے کے بعد پاکستان اور آئی ایس آئی کو الزام دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر پاکستان اور آئی ایس آئی اتنی ہی مضبوط ہے تو پھر آپ اپنی دکانیں جو اپنے کروڑوں ڈالر کے بجٹ سے اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں انہیں بند کریں آن کچھ اور کامشت دھندہ شروع کریں اس وقت کوئی بیتالیس ایجنسیاں تو امریکہ گئی ہیں اور اگر اسرائیل ہندوستان اور مغرب کی ایجنسیاں کو ملائے تو کوئی دھائی تین سو سے زیادہ ایجنسیاں ان کی بنی ہوئی ہیں تو آپ یہ کیا اس کی جگہ ویلڈنگ کی دکان کھولیں دو سو ایجنسیاں اگر آپ کی ایک آئی ایس آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ سپر پاور ستائیس ملک اتحاد ایک ایجنسی آپ کو تباہ کر دیتی ہے تو پھر مان لیں آپ سپر پاور نہیں ہے سپر پاور کوئی اور ہے اللہ کی ذات ہے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے یہ بات انٹریویو میں کہہ دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ کہے گا کہ امریکہ کو آئی ایس آئی نے شکست دے دی تو لگتا ہے یہ وقت آگیا کیونکہ جو بائیڈن نے پریس کانفرنس کی اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا افغانستان میں اتنی قابلیت ہے کہ انخلاق بعد اسے سنبھال سکیں تو اس کا جواب تھا کہ بالکل آپ ان کے حالات دیکھ لیں مطلب شکست افغان حکومت کو نہیں شکست امریکہ کو اس کے ہواریوں کو ہوئی ہے کہ یہ لوگ افغان حکومت کے آپ کو بتایا آنے پر اتنے لوگ خوش نہیں تھے جتنے امریکہ کی شکست پر ہیں اس وقت اور جو بائیڈن کو پہلے ہی آپ کو بتایا بزرگی جہداشت کی وجہ سے بہت سن مسائل تھے اب ٹرمپ نے اور پوری کیبینٹ نے اور سب لوگوں نے ان تمام الزامات کی بنیاد پر انہیں کہا کہ آپ اقتدار میں سے نکلیں آپ ستیفہ دیں جو بائیڈن ستیفہ دینے پر غور کر رہے اتنی بڑی اس بات میں امریکہ میں بڑی تعداد میں لوگ خوش ہیں کہ چلے ہم وہاں سے نکل آئے لیکن سوشل میڈیا مین سٹیم ہر جگہ پر جو بائیڈن کے ستیفہ کے لیے بڑا شور مچ رہے تو یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے افغانستان ایک خطرناک گروہ کے حوالے کیسے کر دیا اس سے پہلے جارج بوش بھی آپ کو پتا ہے اور تم نے جو دنیا کے ساتھ سے نو اسلامی ممالک تاراج کر دی اراک کو کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا شام کو تم نے روشنیوں کے شہر سے شام بنا دیا وہ روس العباد شہر یمن کا حال تم نے کیا کیا غذا کی کمی سے وہاں بچے مار رہے ہیں بھوک سے افغانستان تمہارے تجربات کی بھینٹ چڑ گیا تمہارے تجربے یہاں ایجنسیوں کے چلتے رہے اور اب تم مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہو ڈرامے کر رہے ہو سب کو پتا ہے آپ کی اصلیت کا یہ لوگ طالبان کی جیتنے پر خوش نہیں ہیں یہ آپ کے ہارنے پر خوش ہیں آج میرے ساتھ افغانستان میں ہمارے ایک نمائندے موجود ہیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ بڑے زبردست ماشاءاللہ ابھی وہ بیمارہ اللہ نے صحت دے رحیم اللہ یوسف زیر صاحب افغان امور کے ماہر ہیں ان کے صاحب زادے وہاں آپ کو پتا ہے پچھلے دس سال سے افغان اعلیٰ کیبنٹ کے ساتھ کام کریں ہمارے انشاءاللہ ادارے سے جلد منسلک نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اون گرون ابھی میری باتشیت ہوئی ہے وہ باتشیت میں آپ ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ باد آپ کے سامنے رکھتا ہوں